بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تو بھائی لوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو دوسری جو ٹوپک تھا وہ میرا یہ تھا اس پلانٹ کا بہت سے بھائیوں نے کمنٹس کیا تھے کہ کنٹرول بورڈ کے بارے میں تھوڑی رپیرنگ کا وہ بتائیں تو آپ کو وہی تھوڑی گائیڈ کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ کنٹرول بورڈ کو کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چاہیے یہ دکھیں یہ جو سیکشن یہ جو والیم سے لے کے اور یہ سیکشن جو ہے ہمارا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والیم کو جیک ہے اس کے ساتھ یہ ایک ویری لگی بھی ہے ٹرانسیسٹر لگا ہوا ہے پیسٹر لگے میں ہی ریزشنیں ایڈ ہیں اس میں یہ سیکشن جو ہے یہ ہمارا کنٹرولنگ کا ہے ٹھیک ہو گیا تو کنٹرولنگ کا وہ چیک کرتے ہیں کیسے اس کا وہ کیا وولٹ آتے ہیں اور کس ساتھ سے یہ کام کرتا ہے یہ اس کو آپ کو چیک کر لیتے ہیں جب بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ کا پلانٹ کنٹرول نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے اپنا کرنٹ نہ بڑھا رہا ہو یا اگر زیادہ آ رہا ہے تو کم نہ کر رہا ہوں تو اس کو کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کا یہ وولیم ہے ٹھیک ہے اس وولیم کو ٹھیک ہے یہ ون کے کا وولیم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ ون کے کا وولیم اس میں ہوتا ہے افٹی والے پلانٹ میں ون کے کا وولیم ہوتا ہے اس کو ہم اس پہ ریجسٹ کر لیتے ہیں اپنے اہم پہ اس کے جو باہر والے پوائنٹ ہیں باہر والے پوائنٹ کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ون کے کا وولیم ہی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے سینٹر لپ کو لگائیں گے ٹھیک ہے سینٹر لپ کو لگا آگے اس کو چیک کریں گے اس کی ریڈنگ کم ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ ریڈنگ ویری ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم اس کے دوسری سائیڈ پہ لگائیں گے دوسری سائیڈ پہ لگا آگے اس کو چیک کریں گے یہ دونوں سائیڈوں پہ اپنی ورکنگ کمپلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کا جیک جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس کو سپلائی دیتے ہیں اس کو سیریس میں لگا ہو گیا اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اپنے ڈی سی وولٹیج پہ ایڈجیس ٹھیک ہے اس کو ڈی سی وولٹیج پہ ہم نے کر لیا اب یہ دیکھیں یہ ہماری پروپ جائے گی اٹھتر بارہ کی گراؤنڈ پہ اور اس کی ایک سائیڈ پہ چیک کریں گے کتنے وولٹ آ رہے ہیں اور ایک سائیڈ پہ چیک کریں گے کتنے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساڑھ 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 وولٹیج آ رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی اب ہم سینٹر کو لگائیں گے سینٹر کو لگا کے اس کو ویری کریں گے ہمارے وولڈ ویری ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر کو لگا کے گراؤنڈ ریگولیٹر کے تھتر بارہ پر لگا ہے اس کو سینٹر پر لگا کے تو ہم اپنے وولڈ ویری کروا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنٹرولنگ ویری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ دیکھیں ہماری کنٹرولنگ ویری ہو رہی ہے اس کے وولڈ آ رہے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں سیمپل سی چیز ہے اس میں جو یہ ریجیسنے لگی ہے ٹھیک ہے ہماری اور لگاو ہے اس میں ٹرانسیسٹر لگاو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ دو زینر لگے ہیں اس میں 8.2 وولڈ کے دو زینر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ پنٹو وولڈ کے اس میں زینر لگے ہوتے ہیں آپ اس کی ریڈنگ کو چیک کر لیں اس میں زینر جو ہیں وہ خراب ہوں گے تو آپ کے یہاں بول نہیں آئیں گے ٹرانسسٹر خراب ہوگا تو آپ کے یہاں بول نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ریجسن بھی بیٹھی ہوگی تو آپ کے بول نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ 8.2 ورڈ کا زینر لگا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ہماری اس میں یہ ریجسنیں ایڈوئیم ہیں اس میں ٹھیک ہے 1K کی ریجسن لگی بھی ہے 2.2 اوم کی ریجسن لگی بھی ہے میں ٹھیک ہے یہ ساری ریجسن لگی بھی ہے یہ 8.2 ورڈ کے زینر لگے میں یہ 80 جو ہے اس کا ٹرانسسٹر لگا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جس طرح آپ کو والیم پہ میں نے ٹیسٹ کرنا بتایا نا کہ اس کو اس طریقے سے چیک کریں کہ آپ کو بولڈ یہاں آ رہے ہیں اگر آپ کے چار سے پانچ ورڈ آ رہے ہیں تو بولڈ آپ کے کم ہے تو ایڈ کوئن ٹو ورڈ کے زینر جو ان کو چینج کر دیں ٹھیک ہے میکسمم اس میں ساتھ سے ساڑھے ساتھ آٹھ ورڈ آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کو چینج کر دیں انشاءاللہ آپ کی جو کنٹرولنگ کی ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرا جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ یہ جو ویری ہے یہ آپ کی کنٹرول کی ہے ٹھیک ہے کنٹرول اس سے آپ اپنا کرنٹ آپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی سمجھ لیں کہ کرنٹ تھوڑا ہائی ہے اس کو لو کرنا ہے تو آپ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف کریں گے ٹھیک ہے اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف کریں گے تو اس کا کرنٹ کم ہوگا اور جب اس کو لیف سائیڈ پہ آپ اس کو کریں گے کریں گے تو اس کا کرنٹ تیز ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو آپ کی جو ویری ہے یہ آپ کی کنٹرولنگ کی اس کی کنٹرول کی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اس کا کرنٹ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہو گیا اور یہ ویری جو ہے یہ آپ کی وہ شینٹ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے لیکن اس کا اتنا کام نہیں ہوتا آپ نے زیادہ اس ویری کو نہیں چھیلنا اس ویری کو اپریٹ کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے آپ کی یہاں سے آپ اپنا کرنٹ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر کم آ رہے تو یہاں سے تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اگر زیادہ آ رہا تو یہاں سے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رائٹ کی طرف اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کا کرنٹ کم کرے گا اور اگر لیفٹ سائیڈ پہ اس کو ویری کریں گے تو یہ آپ کا کرنٹ زیادہ کرے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سیکشن جو اتنا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے شینٹ اے رہی ہے گا ٹھیک ہے شینٹ کا تو شینٹ کا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہوسی نہیں جاری تو پھر آپ کا یہ سیکشن یہاں سے لے کے یہ آپ کا شینٹ کا ہے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو کنٹرولنگ کا بھی سمجھ لگی ہوگی کنٹرولنگ کہاں سے ہوتی ہے اس کی اور کیا کیا اس میں پارٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی پچاس لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریزیسنے ایڈ ہوئی ہیں اس میں ایٹ پان ٹو وولڈ کا زینر لگے ہیں یہ جو سرکڑ ہے اس کا یہ سارا کنٹرولنگ ایری ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ کا کوئی بھی اس میں سے ٹرانسیسٹر شارڈ ہوگا تو وولیم کے وولڈ نہیں آئیں گے زینر شارڈ ہوں گے تو ان کے وولیم کے وولڈ نہیں آئیں گے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور کمنٹس کیجئے گا اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ